بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سمپل ریسپی بیف کیمہ علو کی سب سے پہلے ہمیں چاہیے بیف کیمہ 1 kg علو 2 میڈیم سائز پیاز 2 میڈیم سائز کے بھاریکن کو کٹنگ کر لیں جنجر گارلی پیسٹ 2 ٹیبل سپون ٹومٹوز 2 میڈیم سائز کے گرین چلیز 3 سے 4 عدد آئل 2 ٹیبل سپون سالٹ 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون ریڈ پیپر 2 ٹی سپون ریڈ پیپر 2 ٹی سپون درمیرک پاوڈر 2 ٹی سپون گورینڈر پاوڈر 2 ٹی سپون اس کے علاوہ لاسٹ میں گارلیشن کے لیے اینڈ پر آپ نے سپنکل کرنا اس کے اوپر میتھی اور گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون کے قریب کو بھی اینڈ پر ڈال دینا یہ سب مسالہ جاتے ہیں جو ہم نے یوز کرنے اس میں چننچی پر اپنی ریسپی پیاس کو سب سے پہلے ہم نے الگ سے فرائی نہیں کرنا بلکہ سب چیزیں اکٹھی ہی ڈال دینا پیاس، ندرک، ٹرمارٹر اور سب مسالے، کیمہ، سب کچھ اکٹھا ڈال کرنا آپ راگ دیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو آپ پکنے کے لیے چھوڑ دیں تھوڑا آپ نے اس میں پانی کو شامل کرنا ہے تاکہ سب چیزیں اچھے طریقے سے پیاس اچھے سے اس میں کل جائیں اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم بیچ میں اس کے اندر سپون بھی چلاتے رہیں گے اور پھر جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے تھوڑا سا اور ہم نے پہلے آئل ڈالا تھا اور ہم نے بات میں دوبارہ ڈالا اور پھر اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کرنی ہے ہم نے گوشت، کیمہ وغیرہ جب تک ہم اچھے سے بھونے نہ تو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا اس لیے اس کو آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو بھونتے رہنا ہے اور جب تک آئل نہ نکلا ہے اس کا اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچ بھی چلاتے رہنا ہے کہ ہمارا کھانا نیچے سے جلے نہ جب اچھے طریقے سے کیمہ بھون جائے تو پھر آپ اس میں آلو شامل کر لیں اور اچھے سے ملس کریں اور ان کو بھی بھون لیں آلو کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے بھون لینا اس میں تاکہ اس کا جو کیمہ کے مسالے ہیں ان سب کا ٹیسٹ جوہنا وہ آلو میں بھی جائے اس لیے اس کو آپ نے میڈیم فلیم پر بھوننا ہے آلو کو فائف منٹس کے لیے بھوننا اور یہ دیکھیں ابھی آلو اچھے طریقے سے گلے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس سے خبیس ہو جوہنا میڈیم سے ہائی فلیم پر ہم اس کو بھون رہے ہیں تو اب ہم جب اچھے طریقے سے بھون جائے گا آلو دوبارہ سے نکل آئے گا تو پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے جتنا آپ نے گریوی رکھنی ہو اس میں اس طرح سے آپ نے اتنا پانی ڈال لینا ہے مجھے ہاف گلاس ہی چلیے تھا پانی کا ہاف کپ کہہ لیا ہاف گلاس اور بس یہ ایڈ پر ہم نے اس میں سبز مرچے وغیرہ ڈال کی اس کو ہم نے دم پر رکھ دیا ہے اور یہ جب ہمارے آلو گل جائیں گے تو بس ہمارا کھانا تقریبا تقریبا ریڈی ہے اینڈ پر بس ہم نے اس میں میتھی اوپر ہم نے اس کے اوپر سپرنکل کرنی ہے اور غرم مسالہ پاؤڈر اور اگین ہم نے اسے ٹھوڑی دیر کے لیے 5-8 منٹس ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا یہ دیکھیں جی آلو ہمارے اچھے طریقے سے گل گئے تھے بس ہمارا یہ کھانا ریڈی ہے اور اس کو آپ پھر سرف کریں اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اپنے گھر والوں کیلئے آپ بنائیں اور بچے بھی بہت شوک سے کھا لیتے ہیں جو بچے آلو اس طرح نہیں کھاتے ان کو آپ کی میرے کے ساتھ آلو مکس کر کے دے سکتے ہیں بنا کر اس طرح ہاں اور وہ شوک سے کھائیں گے اور یہ بہت ہی آسان اور سادہ ریسپی ہے ہر گھر میں بننے والی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبینک دیجئے گا اللہ حافظ